موسیقی وزیراعظم عمران خان کا ریلیف پیکج الٹا پڑ گیا یوٹلٹی سٹورز پر گھی پانچ چینی دو روپے کلو مہنگی شہری سستی اشیاء کی تلاش میں خار ہوتے رہے امران خان کا ریلیف پیکج اصل میں تکلیف پیکج ہے جھوٹے ریلیف پیکج سے آٹا چینی گھی مزید مہنگا ہو گیا مسلم نگنون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل کہتی ہے مسئلہ چور حکومت کے جانے کا نہیں پاکستان کو بچانے کا ہے عوام کا سکون چننے والے مافیا کسی ریائت کے مستحق نہیں ایپ کے ذریعے گھروں میں سستی اشیاء ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں وزیر صنعت و تجارت میا اسلم اقبال کا بیان کہا دو ہزار یوتھ سٹورز کھولے کا فیصلہ خوش آئند ہے پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے عام آدمی کے پیگر میں نہیں ہیں پیر گرنونی حالات چل رہے ہیں قانون سے بالاتروں کے چیزیں چل رہے ہیں مہنگائی نے لوگوں کا جینا توبر کر دیا ہے اور ان حالات میں ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے انہاؤس تبدیلی ہو اور قانونی تبدیلی ہو اس کے لیے پی ایم ایل ایم اپنا کردار ادا کرے گا مہنگائی سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں لیگ رہنما ملک ندیم کامران کا مطالبہ کہا انہاؤس تبدیلی کے لیے نون لیگ اپنا کردار ادا کرے گی وزیراعظم نے عوام کو بڑا ریلیف دیا عوام کو مافیا کے ہاتھوں یہ رگامال نہیں بننے دیں گے بی ٹی ایس ایم ایل پنجاب کے صدر اعجاز چودری کا بیان کہا اشیاء ضروریہ کا مصنوعی بہران پیدا کرنے والوں کا محاسبہ ہوگا ایسی فیروز والا کی گندم کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کوٹ پنڈی دانس گودام سے دو ہزار گندم کی بوریاں بر آمد گودام مالی کے خلاف مقدمہ درج یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ مہنگی ہونے کے خلاف پنجاب ایس ایمیلی میں قرآدات جمع کروائی گئی قرآدات مسلم لکنون کے رکن سمیرہ کومل نے جمع کرائی عوام کو دس عرب کے سبسیدی کا جھانسہ دیا گیا اس حاق دار کی رہائش کا کے سامنے پناہ گہ قائم ہونے سے نیا پنجورہ باکس کھل گیا بغیر اجازت کنٹینرز لگانے پر پی ایچ اے اور زلی انتظامیہ آمنے سامنے پی ایچ اے نے انتظامیہ کو نوٹس پھیجوا دیا لاہور نے منشیات کا دھندہ اروج پر صوبے بھر میں سولہ سو منشیات کی اڈوں کا پتہ لگا لیا گیا وزیر ایلہ پنجاب کا ڈی جی خان ریجن چار سو اڈوں کے ساتھ سر فہریس پنجاب پولیس ریکارڈ یافتہ منشیات فروشوں کی گرفتاری میں ناکام منشیات فروشی نئی نسل کو تباہ کرنے لگے ڈی آئی جی ویل فیر شارک کمال کہتے ہیں منشیات فروشوں کا منظم نیٹ ورک کام کر رہا ہے آپ میرا خیالہ کے حکومت کو کام کرنے دیں حکومت کے بہت سے مسائل ہیں بہت بڑے چینلیں میرا ان سے یہی مشورہ ہوگا کہ دو سال ہونے چلے ہیں تین سال اور انتظار کریں الیکشن ہوں گے جائیں عوام میں لوگوں کا اپنا منشور پیش کریں اور انتظار کریں جب نیا الیکشن ہوگا حکومت کے ساڑھے تین سال ابھی باقی ہیں مولانا فضل الرحمان انتظار کریں گونجہ پنجاب چودی محمد سرور کا مشورہ کہا مولانا پہلے بھی دھرنا دے چکے اب حکومت کو کام کرنے دیں عوام کو صحت کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی صبح وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد سے گفتگو ملاقات میں وائس جیرمن پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی علی اسجد بھی موجود تھے نون لی کے قائمہ کمیٹیوں سے اس طرف کے نتائج ملنے لگے پارلیمانی احتساب کا نظام متاثر ہو گیا پنجاب ایسیملی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر ملتبی کر دیا گیا پنجاب حکومت نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کے لیے سالانہ کروڑوں یونٹ بجلی کی منظوری دے دی اورنج لائن میٹرو ٹرین سالانہ چودہ کروڑ تیز لاکھ یونٹ بجلی استعمال کرے گی میٹرو ٹرین کو فی یونٹ اٹھارہ روپے ادا کرنے ہوں گے امیر جماعت اسلامی سینیڈر سیراج الحق کے نام سے سوشل میڈیا پر جالی خط وائرل امیر جماعت اسلامی کا جالی خط کی تشہیر کرنے والوں کے خلاف فیفہ یہ جانے کا فیصلہ جلد درخواست دیں گے میو اور سیرسز اسپتال میں آنکھوں کی معاینے کی مشینیں خراب پنجاب اسمی میں قراردار جمع عوام کو سہت کی سہولیات دینے کے دعوے کی کلعی کھل گئی قراردار کمتن رانہ سناؤلا کی فوٹیجز فراہم کرنے کے درخواست پر تحریری فیصلہ جاری این ایف نے اپنی پہلی رپورٹ میں کسی فوٹیج کا ذکر نہیں کیا فوٹیجز مانگنا قانون پر پورا نہیں اترتا تحریری فیصلے کا مطلب توہین عدالت کیس میں ڈیپٹی کمیشنر کی ادم پیشی ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر افصال دانش کے وارن کی رفتاری چاری کر دیئے بلائیاں ڈیپٹی کمیشنر کو تھا آپ کیوں آئے جج کا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو پر اظہار برہمین بھرتیوں کے طریقہ کار پر عدالتی حکمات نظر انداز کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ نے چیرمن نیب جعبید اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر آئینی درخواست شہری شعب لطیف نے دائر کی شہری کو سترہ روز تک حب سے بیجا میں رکھنے کا معاملہ ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کے ذمہ دار افسروں کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا حکم دے دیا ایسا رویہ رکھنے والے اہلکار نوکری کے قابل نہیں تحریری فیصلہ جاری پی آئی سی حملہ کیس پنجاب حکومت وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کی زمانت منسوخ کرانے میں غیر سنجیدہ حکومت نے وقالہ کے خلاف مقدمات کی مصدقہ کافیاں ہی جمع نہیں کرائے احتساب عدالت میں غیر قانونی سرمایہ کاری کیس کی سمات پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آصف حاشمی عدالت میں پیش سمات ستائیس فروری تک مرتبی بورڈ آف ریبینیو کے ملازمین کو ریگولر نہ کرنے کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے سینئر میمبر بورڈ آف ریبینیو کو ملازمین کو ریگولر کرنے کا آخری موقع دے دیا شو بس کی جوڑی سنم ماروی اور حامد علی کے درمیان کھلا کا ماملہ فیملی کورٹ میں گلوکارا سنم ماروی کے شوہر حامد علی نے جواب جمع کرا دیا آئندہ سمات پر دونوں میہ بیری قلب نیٹی ہٹل میں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے انوان سے آٹھنی سالانہ کانفرنس گورنر پنجاب جودی محمد سرور اور مشیر سہت ہنیف خان فتافی کی شرکت گورنر کہتے ہیں زراد پاکستان میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے لیپٹوپ سکیم ووٹ بینک بڑھانی کا منصوبہ تھا ہم لیبز بنانے کے حق میں ہیں سبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر حمایوں سرفراز کا تقریب سے خطاب کہائے تحادیوں میں اختلاف رائے معمول کی بات ہے سبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل لنسر مجید خان کی وزیر زراد نومان لنگڑیال سے ملاقات مہتمانہ کارکردگی کے بارے میں تبادلہ خیال آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیک سے ڈی آئی جی لاہور ریجن ملک مبشر احمد خان کی ملاقات آئی جی جیل خانہ جات کو جیلوں کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی مسلم لیک نون لاہور کے ڈرنال سیکرچی خادہ عمران نظیر کی آرٹ اینڈ فیشن ڈیزائننگ انسیٹیوٹ لائر مال آمد کہتے ہیں کہ پاکستانی بچوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں لڈی اے ایوی نیو ون اور جوبلی ٹاؤن کے پلوٹس کے بقایجات کا معاملہ لڈی اے کی نادہندگان کو واجبات تیس جون تک جمع کرانے کی ہدایت واجبات کی ادم ادائیگی پر الارٹمنٹ منسوک کر دی جائے کی زلہ انتظامیہ کے آفیسرز کے مختلف پناہگاہوں کے دورے ملازمین کی حاضری ریکارڈ اور دیگر انتظامات کی چیکنگ کی گئی مسافروں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا پرانی انارکلی میں موٹر سائیکل سوار چور خاتون کا پرس چھین کر فرات سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور رنگ پر فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار کو خاتون کا پرس چھین تے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے یو ایچ ایس میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ کے لیے نئے افق کے انوان سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے پروفیسر انڈریو ڈی پیٹریسن نے خون کی موروسی بیماریوں پر لیکٹر دیا جاپانی کاؤنسلر کی الحمرہ آرٹس کاؤنسل آمد ایجزیکٹیو ڈیریکٹر الحمرہ اتھر علی خان سے ملاقات کہا پاکستان پر امن اور ثقافتی ورثے کا حامل ملک ہے اور مارلی بون کرکر کلپ کا اٹھالیس سال بعد دورہ پاکستان لاہور کلندرز اور ایم سی سی کا جی ٹوینڈی میچ چودہ فروری کہ ہوگا جی گٹس کی فروف جاری موسیقی